آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ بھئی جائیداد ورثے میں ملتی ہے جی نہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ورثے میں ملتی ہیں آپ کو اپنے ماں باپ سے فار اگزامبل میں تو دیکھتی ہوں کہ اگر کسی کی اچھی سکن ہے یا کسی کی اچھے بال ہے کسی کا تلفظ بڑا اچھا ہے وہ سب چیزیں بھی آپ ورثے میں لیتے ہیں اپنے والدین سے اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے یہ جو پوری فیملی ہے ان کو ورثے میں اپنی والدہ سے بہت ٹالنٹ ملا ہے اور بھائی ہو یا بہن ہو بیٹی ہو یا بیٹا ہو سب کے اندر جو ٹالنٹ بھرپور ہے اور شکر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے نکال رہے ہیں اپنی آہستہ آہستہ کتابیں کھول رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے ہمیں یہ بھی آتا ہے ہمیں یہ بھی آتا ہے سو ابھی تک آپ نے جو ٹالنٹ دیکھا ہے اس ساملی کا اس سے تو آپ امپریس ہوئی چکے ہوں گے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا آئیے ویلکم کرتے ہیں ایک ٹالنٹڈ خاندان یعنی کہ ایک ماں اور بیٹی پروین اکبر اور رابیا کلتو بلکل ٹیک آپ ٹھیک ہیں بلکل ٹیک رابیا بہت پہلے میرے شوپے آپ کے ساتھ آئیے بہت پہلے بہت پہلے بہتے نبیر بہتے 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 اور پھر اس کے بعد رابیا نے تو جو اپنی وہ دکھائیں جہار ایکٹنگ میں الگ ماشاءاللہ ڈانس میں الگ میں تو ہمیں امہ سے پوچھتی ہوں سنیں یہ کہاں چھپا کے رکھتا تھا آپ کو تو میں نے کبھی اتنا خوبصورت ڈانس کرتے نہیں دیکھا بچوں میں کیسے ٹالنٹ آگیا ہے ایکٹرس کا بہتے ہیں ہم پوچھتے رہے کہ بھائی پڑھائی کے چکر میں دروازہ بن کر کے ناچ رہتے ہیں مطلب کہ بہتے ہیں بھائی بھی بھابی بھی تم لوگ کی تو جب شادیاں ماشاءاللہ ہوئی ہوں گی دوسرا والا جو گروپ ہے جی 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 ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے ان کے ساتھ اچھا نہیں لگے گا لیکن ایسے اچھا اب وہاں تو جوڑی فیضان اور مہام میں تو برابر کا مقابلہ تھا وہاں کون جیتا تھا وہاں بھی میں ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم ہی جیتے تھے وہاں مانے کی نہیں کہوں گی لیکن یہ ہے کہ مزا بڑا آیا تھا مطلب وہ جو مقابلہ ہوتا ہے نا وہ ہوا باتا رہے ہیں مطلب تم لوگ یہ نا خائبانہ تارور پیتا ہے یہ کہہ رہی ہے نا مجھے تم لوگ تم نوکری پر رکھ لو چاہے کوئی رشتے ہو چاہے کوئی اقلمندی کی باتیں ہو چاہے کچھ سمجھانا ہو مجھے تو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو تب ہی تو میں نے کہا نوکری پر رکھ لو آج خاص پیارہ پیارہ سا رشتہ جو ہے یہ ماں کا رشتہ ہم اس کی اوپر بات کریں گے تو اگر تم اکلوٹی بیٹی ہو جی 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 میں تم سے پوچھو کہ تمہاری ایک اچھائی جو تم نے ان سے پک کیا اور تمہیں لگتا ہے ایک برائی بھی تمہاری جو تم نے ان سے پک کیا میرے شعال سے جتنی اچھائیاں ہیں وہ ان کی بدولت ہیں اور جو برائیاں ہیں وہ ہماری نالائکی ہیں برائی تو میں نہیں ہی بتا سکتی ہے مطلب بھائی جیسے میری ممہ جو ہے امی تھوڑی سی سٹریٹ فورڈ تھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ برائی نہیں ہیں جو اندر ہے وہ بہار ہے لیکن دنیا کہتی ہے کہ بھائی وہ تو بڑا مو پہ بول دیتی تھی بلانٹ ہے امی بھی کافی سٹریٹ فورڈ ہے امی کو ذرا فیلٹر لگانا پڑتا ہے کہ امی بس امی سٹاپ اور آنکھوں میں بات کرنی پڑتی ہے امی بس زیادہ ہو گیا ہے بس کم نہیں ہو بلانٹ نائی میں بہت نپا تولہ بولتی اچھا اچھا اگر مجھے غصہ آجائے تو وہ الگ لیکن یہ کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ کسی کو ہرڈ نہ کروں یا بلانٹ ہونا بلانٹ ہونے اور سٹریٹ فورڈ ہونے میں فرق ہے لیکن سٹریٹ فورڈ بھی آپ بہت جگہ پہ اگر ہوں تو ایکسرپ نہیں ہوتے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ کسی کی فیلنگز ہرڈ نہ ہو جاتا امی کہیے کہ جیسا اندر ہے ویسا باہر ہے یہ تو بولنا ہے یہ تو یہ ساف ہے یہ ساف ساف والی بات ہے جیسے بظاہر لگتا ہے کہ یہ بڑی سخت ماں ہوں گی ڈسپلین ٹائم پہ کھاؤ ٹائم پہ سو ٹائم پہ پڑھو کیا ایسا اصل میں بھی ہے جب ہماری پڑھائیوں کا وقت تھا اور ہم چھوٹے تھے تو ڈسپلین پہ واقعی شکنس تھی اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ بلکل صحیح تھی اور ویسے اگر دوسری سائد امی کے دیکھیں تو شیس ویری ویری فرانک اپنی ہر بات ہم ڈسکس کر صرف میں نہیں بینگا بیٹی میرے بھائی بھی شاید یہ ہی گائیں گے کہ ہم بہت فرینلی تھے امی کے ساتھ اور آج بھی جتنی بھی ساری اوٹ پاٹانک چیزیں بھی اگر شیئر کرنی ہے تو وہ ہم امی سے کر رہے ہوتے کہ امی یہ ہو گیا آپ کیا کر دائیں بتائیں اسلام علیکم everyone this is Yashmagil here please subscribe to the youtube channel of AirBai Digital to stay updated